بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مکہ مکرمہ زمانہ جاہلیت میں بھی تجارت کا بہت بڑا مرکز تھا لوگ دور دور سے اپنے سامان تجارت کے ساتھ اس مقدش شہر میں آتے ابو جہل بن حشام نہ صرف کفر کا سرغنا تھا بلکہ وہ رسہ گیر بھی تھا جس کو جی چاہتا زلیل کر دیتا مارتا پیٹتا یا اس کے کاروبار کو نقصان پہنچاتا اس کے دل و دماغ میں فراؤنیت بھری ہوئی تھی زبید یمن کا بڑا شہر ہے وہاں کے رہنے والوں کو زبیدی کہا جاتا ہے ایک مرتبہ ایک زبیدی اپنے تین بہترین اونٹوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کے بازار حزورہ میں آتا ہے اس نے انہیں فروخت کے لیے پیش کیا لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں بڑے خوبصورت اور مہنگے اونٹ ہر کسی کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں اتنے میں مکہ مکرمہ کا یہ بڑا سردار ابو جہل بھی آ جاتا ہے اس نے اونٹوں کو دیکھا تو اسے بڑے پسند آئے ابو جہل نے زبیدی کو پھکارا ارے اوہ زبیدی کتنے دام لوگے زبیدی ایک لمبہ سفر کر کے آیا تھا اسے امید تھی کہ ان اونٹوں کی فروخت سے اسے ایک بڑی رقم مل جائے گی اس نے اپنی خواہش اور توقع کے مطابق دام بتا دیئے ابو جہل نے شیطانی مسکراہت کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا کتنی زیادہ رقم سنو جو تم نے دام طلب کیے ہیں میں ان کا صرف تیسرا حصہ دوں گا بولو سودا منظور ہے زبیدی بڑی آس اور امید لے کر آیا تھا مطلوبہ قیمت کا صرف تیسرا حصہ اس نے نفی میں سر ہلا دیا میں تو منافع چاہتا ہوں اور مجھے یہاں خسارے کا سودا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے ناظرین وہ ماحول ہی ایسا تھا ابو جہل نے اونٹوں کی جو قیمت لگائی تھی اس کی خبر فوراں پورے بازار میں پھیل گئی سب کو معلوم ہو گیا کہ زبیدی نے اس کم قیمت پر اونٹ بیچنے سے انکار کر دیا ہے ابو جہل کا خوف اور ڈر ہر کسی کو تھا اب لوگ ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم نے ابو جہل سے بڑھ کر قیمت لگائی تو وہ ناراض ہو جائے گا اور اس کی ناراضی کا مطلب یہ ہے کہ رسوہ ہونا پڑے گا لہٰذا اس کی ناراضی کے ڈر سے کوئی اونٹ خرید نہیں رہا انہیں ناقابل فروخت بنا دیا گیا زبیدی نے کچھ دیر انتظار کیا کہ شاید اس کے اونٹ بک جائیں مگر کوئی خریدار ابو جہل کی ناراضی کے ڈر سے انہیں خریدنے کے لئے تیار نہیں ہوا اس کا رخ اب اس رحیم و رعوف کی طرف ہے جو عالی اخلاق والے ہیں جن کی کوئی مدد نہیں کرتا وہ اس کی مدد کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مسجد حرام میں تشریف فرما ہیں بنو زبید کا یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور دعائی دیتا ہے قریش کی جماعت بھلا تمہارے پاس مال کیسے آئے گا تجارتی قافلے تمہاری طرف کیسے آئیں گے کوئی تاجر تمہارے پاس کیسے مقیم ہوگا جو تمہارے پاس حرم میں آ جاتا ہے تم اس پر ظلم کرتے ہو یہ شخص پہلے قریش کے مختلف حلقوں کے پاس اپنی فریاد سنا چکا تھا مگر تمام نے خاموشی اختیار کر لی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تجھ پر کس نے ظلم کیا ہے زبیدی نے بتایا کہ ابو جہن نے مجھ پر ظلم کیا ہے پھر اس نے پوری تفصیل کے ساتھ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشے گزار کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارے اونٹ کہاں ہیں زبیدی کہنے لگا کہ وہ ابھی حزورہ ہی میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اپنے ہمراہ چلنے کا اشارہ کیا اور ان کے ساتھ اونٹوں کی طرف گئے زبیدی کے اونٹ واقعی بڑے خوبصورت اور حسین و جمیل تھے زبیدی سے پوچھا ان کی کتنی قیمت لوگے اس نے جو قیمت بتائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سودہ منظور کر لیا اور اسے قیمت ادا کر دی تھوڑی دیر گزری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خریدے ہوئے اونٹوں کو فروخت کر رہے ہیں گاہک آ کر دیکھ رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے دو اونٹوں کا سودہ ہو گیا ہے جانتے ہیں کتنی قیمت پر جتنی قیمت آپ نے تین اونٹوں کی زبیدی کو ادا کی تھی اتنی قیمت میں دو اونٹوں کو فروخت کر دیا گیا ہے اب منافع میں ایک اونٹ بچ گیا تھوڑی دیر گزری اس کا بھی گاہک آ گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی فروخت کر دیا ہے اور جو رقم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی ہے آپ نے وہ بنو عبد المطلیب کی بیواؤں کو دے دی ہے زبیدی کو اس کا حق مل گیا ہے اس کے اونٹ اس کی مرضی کی قیمت پر فروخت ہو گئے ہیں مگر اس بڑے مجرم کو سبق تو سکھانا ہے اسے بتانا ہے کہ دوبارہ اس قسم کی حرکت نہ کرے ابو جہل اسی بازار میں خاموش چوبچا بیٹھا ہوا ہے وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے سوچ رہا ہوگا کہ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون ہے جو میرے مقابلے میں آنے کی جرت کر سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے ڈانٹے ہوئے خبردار کیا اے عمر دوبارہ اس طرح نہ کرنا جس طرح تم نے اس دہاتی شخص کے ساتھ کیا ہے ورنہ تم میری طرف سے وہ کچھ دیکھو گے جسے تم نہ پسند کرتے ہو ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو شدید مرعوب ہو گیا اس میں ہمت اور جرت ہی نہ رہی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی بات کر سکے جب آپ نے اسے متنبع کیا تو فوراں کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے ہیں بازار میں امیہ بن خلف اور وہ مشرقین جو اس وقت وہاں موجود تھے ابو جہل کے پاس آئے ہیں کہہ رہے ہیں ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا ارے تم تو محمد کے سامنے بلکل مرے جا رہے تھے کیا تم ان کی پیریوک کرنا چاہتے ہو جہاں ان کا روب اور دبدبہ تم پر تاری ہو گیا تھا ابو جہل ان کی بات کے جواب میں کہتا ہے اللہ کی قسم میں کبھی ان کی پیریوی نہیں کروں گا ان کے روبرو میری آجزی اس وجہ سے تھی کہ میں نے ان کا جادو دیکھ لیا تھا میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں کچھ آدمی ہیں جن کے پاس نیزیں ہیں انہوں نے وہ نیزیں مجھ پر تان لیے تھے اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا تو وہ نیزیں میرے بدن میں گھنپ دیتے موسیقی موسیقی